برے والا میں حساس اداروں کا انٹرنیٹ کیفے کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے برے والا میں حساس اداروں کا انٹرنیٹ کیفے کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے کیفے مالکان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے اسی پر ملسی تفصیلات جانیں گے نمائندہ سیویں نیوز سرفراس علی رانہ سے سرفراس علی بتائیے گا مالکان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی ہے بلکل یہ عرصہ دراز سے برے والا میں یہ متعدد ہمار کیتے ہیں وہاں پہ یہ جو نیٹ کیفے بنا کے جو نی نسل ہیں ان کے بچے ہیں مطبع کیے جا رہے تھے ان کو یہ یہاں پہ ویڈیوز تھی یہ جو فراش ویڈیا ہے وہ دکھائی جاتی تھی یہ جو بہت سارے لڑکے جو سکول اور کالجز کے بہانے گھر سے نکلتے تھے لیکن وہ سکول نہیں جاتے تھے وہ یہاں پہ آٹھے یہ ویڈیو جو دیکھتے تھے اور نیٹ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے یہاں پہ پولیس اور حساس اداروں نے جو مشترکہ آپریشن کیا ہے یہاں پہ جو بہت سارے دکان دار تھے یہاں سے نیٹ کیفے والے سے ان کو گرفتار کیا ہے اور یہاں سے کالی تدار میں نو عمر اور کام عمر بچے تھے ان کو بھی گرفتار گئے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کاروائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ان کے خلاف لیکن اتنی بڑی کاروائی پولیس کی یا حساس اداروں کی اس سے قبل نہیں کی گئی جس میں بیس سے زائد مالکان اور جو بچے ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے تو یہ بتائے گا کہ مالکان کو کیوں نہیں پکڑا گیا وہ کم عمر بچے ہیں ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا ہوگا لیکن کیا دفاع شامل کی گئی ہے مقدمے میں اس میں جو مقدمہ ہے اس میں جو مالکانے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس میں کافی جو چار سے پاس مالکان تھے ان کے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو لڑکے ہیں جو نوجوان لڑکے تھے یہاں پہ بیٹھے تھے ہوئے یہاں پہ اور کم عمر بچے بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ کاروئی جو ہے مشترکہ کاروئی میں مالکان کے خلاف مقدمہ درج ہوئا ہے اس میں جو لڑکے تھے یہاں پہ آتے تھے اور یہ ایک اور یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ یہ چھوٹے بچوں کے ورگلا کے یہاں پہ لائے جاتا تھا اور یہاں پہ یہ دھنڈا کافی ایسے سے چل رہا تھا ڈبل سپیڈ ویڈ نیٹ کیفے کے نام سے تھا ایک گوگل کے نام سے تھا اور ایک جو ہے البراہ کے نام سے اس میں ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمہ